موسیقی پنجاب کا بجٹ ہنگامہ آرائی کی نظر اجلاس آز دو پہل ایک بجے تک ملتوی سپیکر پنجاب اسمیلی پرویز علاہی نے بجٹ تقریر کو چیف سیکیٹری اور آئی جی کو بلانے سے مشروط کر دیا کہتے ہیں چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب احوان میں آئیں گے تو بجٹ پیش ہوگا آئندہ والی سال کا تین ہزار دو سو عرب سے زائد کا بجٹ پیش ہوگا مجموعی طور پر ترقیاتی بجٹ نو کھڑب چووی سرب اناسی کروڑ روپے ہوگا مزدور کی تنخواہ پچیس ہزار کرنے کی تجویز پنجاب اسمیلی میں اپولیشن لیڈر کا تقرر تحریک انصاف نے سبتین خان کو اپولیشن لیڈر بنا دیا سبتین خان کا بطور اپولیشن لیڈر پنجاب اسمیلی نوٹفیکیشن جاری سپیکر پنجاب اسمیلی نے اپولیشن لیڈر کے لیے راچہ بشارت اور محمود الرشید کے نام دیئے تھے تنخواہ سیٹلڈ ازلا میں تین سو بہتر اشاریہ ایک زمشدہ ازلا میں پچھتر اشاریہ آٹھ عرب روپے کل رقم چارسو سینتالیس اشاریہ نو عرب روپے پنجاب اسمیلی زمشدہ ازلا میں ایک عرب روپے کل ایک سو سات عرب روپے تنخواہ کے علاوہ جس کو آپریشنز اینڈ میٹننس کہتے ہیں اخراجات ہنگامی اخراجات اور ذلی اخراجات سیٹلڈ ازلا میں دو سو اشاریہ دو اور زمشدہ ازلا میں سینتالیس اشاریہ دو کل دو سو سنینتالیس اشاریہ چار عرب روپے خیور پختونخواہ کا 1332 عرب روپے کا صبحی بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 16 پینشن میں 15 فیصد اضافہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کا حجم 418 عرب روپے ہے بجٹ میں 10 لاکھ خاندانوں کے لیے فوڈ کارڈ شامل کیا گیا چار میریکل کالجز بنائے جا رہے ہیں مفتد بیات کے لیے 10 عرب مختص کیے گئے پیٹرل اور دیگر اخراجات میں کمی کے لیے نئی اصلاحات شامل کی گئے سندھ کا مالی سال 2022 کا وجہ ٹاچ پیش ہوگا سندھ کے نئے بجٹ کا حجم 16 سو عرب روپے سے زائد متوقع گدشتہ مالی سال کے بجٹ سے اس بار 123 عرب سے زائد کا اضافہ متوقع غیر ترقیاتی اور ترقیاتی بجٹ میں 123 عرب سے زائد کا اضافہ متوقع ایڈی پی بجٹ خرچ نہ کرنے والے محکموں کی ایڈی پی کم رکھنے کی تدویز سکول ایڈیوکیشن کا بجٹ 218 عرب کرنے کی تدویز پی ٹی آئی نے پنجاب کے زمین انتخابات کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ سالوٹ کر دیئے پی پی 83 سے حسن اسلم پی پی 7 سے شبیر آوان پی پی 90 سے عرفان نیازی پی پی 97 سے علی افضل کو ٹکٹ جاری پی پی 125 سے میاعظم 127 سے نواز بھروانہ 217 سے زین قریشی 272 سے معظم جتوئی امی بار نامزد پی بی 224 سے عمر اقبال 28 سے عزت جاوید کو ٹکٹ جاری جو حظمت لائی گئی ہے یہ ایک ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی یہ عوام کی خدمت کہہ رہے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم مہنگائی کم کریں گے تو مہنگائی تو انہوں نے دو مہینے میں وہ مہنگائی کیا جو ساڑھے تین سال میں نہیں ہوئی انہوں نے ملکے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس ماف ہوں گے یہ حکومت ملکی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی یہ جن کے غلام ہیں ان کا ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں بھارت امریکی اتحادی ہونے کے باوجود روس سے سستا تیل لے رہا ہے ان میں جرت ہی نہیں کہ روس سے سستا تیل خرید سکیں چیرمن پی ٹی آئے امران خان خطنز بولے کے نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ گیا بلے قدود کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا یہ لوگ مہنگائی کم کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے میں ملی تو کچھ معاشی مسائل تھے کہ میں نے انیس سو نوے کے ڈیسمبر میں پی ایش ڈی اپنی ختم کری تھی اور پھر پاکستان آئے پھر کچھ دنوں میں واپس چلا گیا آئی ایم ایف پھر نوکری کری پھر واپس آیا میں نے کبھی بھی پاکستان کے اس حالات نہیں دیکھے ان دن مجھے ایسا ڈی جا وو کی فیلنگ آئی کہ کہ الیکٹرک والے آئے میں تھے میں ان سے بات کر رہا تھا تم کو اتنے پیسے دینے ہیں ہم کو اتنے پیسے دینے ہیں انٹی ڈی سی نے اتنے پیسے دینے ہیں سندھ حکومت نہیں تھا پیسے نہیں اور میں نے کہا یہ تو وہی مسئلہ ہیں جو ہم چار سال پہلے چھوڑ گئے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں حکومت ملی تو معاشی مسائل تھے کبھی پاکستان کے ایسے حالات نہیں دیکھے ہمیں دو ہزار پانچ سو ارب کے گردی شخ عرضوں کا سامنا ہے مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا ہے گیارہ سو ارب روپے سے زائد کی پاور سیکٹر کو سب سے ڈی دی گئی ایک ہزار چھ سو ارب کا حکومت فاکستان کو نقصان ہوا ایمپورٹٹ کوئلہ چار سو گناہ مہنگا ہو چکا ہے جون دو ہزار بائیس میں اسی مہینے چھے تاریخ کو اس میں سو موبائل یونٹس ایڈ کیے گئے جو یوٹیلیٹی سٹور کی موبائل وینز تھی ان کو ایڈ کیا گیا سو وینز کو جو لوگوں کو سستہ آٹا کی فرہامی اس کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے بیرونی سادش کا واویلہ کرنے والے اب مہنگائی پر شور مچا رہے ہیں امران خان کہتے تھے کہ آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے کے لیے نہیں آیا سابق دور میں آٹا سمگل کیا گیا آٹا چار سال میں پینتیس سے نوے روپے کلو اور گھی کی قیمت پانچ سو پچاس روپے فی کلو تک مہچی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کتنج بولنگ کے سستے آٹے چینی اور گھی کے لیے بجٹ میں سترہ عرب روپے رکھے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں دستیاد ہے اگر ہم ان مسائل کو حل کر سکے بیزل پر رائت دے سکے بجلی پر جس طرح انڈیا میں رائت ہے وہ رائت دے سکے تو کسان یقیناً خودکفیل ہو سکتا ہے یہ پاکستان اپنی ذریعی جناس میں خودکفیل ہو سکتا ہے لیکن بدکسنتی سے آج تک پاکستان میں یہ چیزیں کسان تک نہ سستی خاد پچائی گئی نہ سستی ڈیزل پچائی گیا نہ سستے بیج پچائی گئے نہ اصلی دعائیاں پچائی گئی پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے تقریروں کے بجائے عملی اقدامات کی جانب بڑھنا ہوگا غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے چھوٹے کاروبار کے لیے بلا سوت قرض دینا ہوں گے آپوڈیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض کا اظہار خیال بولے کہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی تعلیمی نظام بہتر کیے بغیر ترقی ممکن نہیں مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اب اکرین سے اپنا فرٹلائزر گرین پک خرید لیتے وہاں آج کل جنگ کے حالاتیں اور مزید ہمیں فود انسیکیوریٹی اور انرجی انسیکیوریٹی کا مقابلہ کرنا پڑھ رہا ہے ایک ہم امید کر رہی ہیں گوشش ہم چاہتے ہیں کہ ڈیپلومیسی اور ڈائیلاغ کے تھو یہ جنگ ختم ہو یہ جنگ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے پورا ڈیجن کو اویسلی یوکرین کے اپنے شہریوں کو وہ پورا ٹیرچی کو تو نقصان ہو رہا لیکن پاکستان کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے امران خان کے دور اے روس کو ادم اعتماد سے جوڑنا بڑی غلط فہمی ہے روس یوکرین معاملے پر پاکستان کل بھی نیوٹرل تھا اور آج بھی ہے دور اے روس پچھلی حکومت جانے کی وجہ سے ہوتا تو جنگ کے بارے میں موقف مختلف ہوتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ جنگ کا مہنگائی کی صورت میں دنیا بھر کو نقصان ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے میں پابندیوں کو متنظر رکھ کر مصبت پیش رکھ چاہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے منہر فراقین کے خلاف ریفرنس خارج ہونے کا فیصلہ چالنج کر دیا امران خان کے وکیل فیصل چوہری نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں الیکشن کمیشن اور راجہ ریاض کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن کو جمہوریت کی بقا کے لیے ہارڈ سٹریڈنگ فلور کراسنگ کے خلاف فیصلہ دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیرائیمی قرار دیا جائے درخواست میں استعدا پی ٹی آئی کے ممکنہ خونی لان مارچ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں امران خان شیخ رشید شاہ محمد قریشی فواد چوہری اور دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں امران خان کے حالیہ متنازے بیان کا بھی تذکرہ درخواست میں امران خان اور پی ٹی آئی رحمہوں کے خیر قانونی اخدمات کے خلاف جی آئی ٹی تشکیل دینے کی استعدا پنجابار کانسل نے وفاقی وزیر داخل آرانہ سناؤلہ کا لائسنس معطل کر دیا رانہ سناؤلہ کا لائسنس رانہ زمیر احمد ایڈوکیٹ کی درخواست پر معطل کیا گیا رانہ سناؤلہ کی ایمہ پر پچیس مائی کو وقلہ پر تشدد کیا گیا حملے کے دوران میری گاڑی کے شیشے توڑ دیئے گئے رانہ سناؤلہ کا پریکٹس لائسنس منسوخ کیا جائے درخواست میں استعدا مختولہ نور مقدم کے والدین نے اسلام آباد ہائی کوٹ سے کیس اپیلیں جلد نمٹانے کی درخواست کر دی عدالت کے باہر مختولہ کے خاندان اور دوستوں کا اکت شاکت مقدم بولے کہ نور مقدم کے جانے سے میری فیملی نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں بیان نہیں کر سکتا والدہ نور مقدم کہتی ہیں کہ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہماری بچی کے لیے لوگ کتنی دعائیں کر رہے ہیں درخواست ہے کہ ہائی کوٹ بھی نور مقدم کیس کا فیصلہ جلد کرے کراچی میں چین کی تیار کردہ بسوں کے بعد یورپی میار کی بسیں بھی آئیں گی وزیر ٹرانسپورٹسن شرجیل میمن کے ترک کمپنی البیرہ کے ڈائریکٹر سے ملاقات ترکش کمپنی کو کراچی میں یورپی میار کی الیکٹرک بسیں لانے کی پیشکش صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی دھابیجی فری ایک نامیت زون میں منفیکٹرنگ پلانٹ لگانے کی دعابت پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کا خواہش مند ایف ای ٹی ایف کا اہم اجلاس 14 سے 17 جون تک جرمنی میں ہوگا پاکستانی وقت کی نمائندگی وزیر مملکت خارجہ ہینا ربانی کھر کریں گی وزیارت خارجہ نے ایف ای ٹی ایف اجلاس کے بارے میں حکمت عملی تکر لی پاکستان فیٹف کے دو مختلف پلانٹ کے تحت چون تیس میں سے بتیس نکات پر عمل کر چکا پاکستان سے متعلق امور پندرہ سے سولہ جون کو زیر غور آئیں گے ایندھن اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کا ہوائی سفر پر بھی اثر ملکی اور غیر ملکی ائرلائنج نے اندرونو اور بیرونے ملک قرائوں میں پچیس فیصد اضافہ کر دیا لاہور سے پی ای اے کا کراچی کے لیے دو طرفہ قرائے چونسٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گیا کراچی سے اسلام آباد کا ایک ایزیکٹیو ایکانومی کلاس کا دو طرفہ قرائے چھہتر ہزار روپے سے تجاوز لاہور سے ٹولنٹو کے لیے دو طرفہ قرائے چار لاکھ اٹھاون ہزار سات سو سولہ روپے ہو گیا بٹکوائن کی قدر اٹھارہ ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ایک بٹکوائن کی قیمت گھٹ کر چوبیس ہزار ڈالر سے نیچے چلی گئی بٹکوائن کا ایک یونٹ بارہ فیصد کمی سے تئیس ہزار چھے سو انتیس ڈالر میں فروغ دنیا کی بڑی کرپٹو کرنسی میں ریکارڈ کمی سے مارکیر میں دو سو ارب ڈالر سے زائد کا نقصان امریکہ میں بڑھتا افرات زر یو ایس فیڈرل ریزرڈ میں اضافے کے امکان پر بٹکوائن کی قدر گری ہے اور پاکستان کو ویسٹ انڈیس کے خلاف ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کا انام مل گیا آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان ون ڈے رینکنگ میں چوتھے نمبر پر بھارتی ٹیم میں ایک درجہ تنازلی سے عالمی رینکنگ میں پانچویں نمبر پر آگئی نیوزیلنگ پہلے انگلینڈ دوسرے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر موجود ہیں موسیقی